بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وقت اب اسلام آباد سبزی منڈی میں آلو پیاس کے سیکشن میں موجود ہیں جو لوگ کربار کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہیں آلو کے کئی اقسام ہوتے ہیں پیاس کے بیسی طرح اقسام ہوتے ہیں اس وقت دو قسم کے آلو چل رہے ہیں اور دو قسم کے پیاس ہی چل رہے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سٹور کرنا چی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ریڈ بڑھتے ہیں تو میرا محترم دوستو اسی بات نہیں ہے جس طرح کہ اگر آلو سٹور نہیں ہوتا تو آج پورے پاکستان میں کئی پر بھی آلو آپ کو نظر نہیں آتا کیونکہ جو اس وقت آلو چل رہے ہیں اور آنے والے دو تین مہینے جو ہو رہے ہیں یہ سٹور آلو کے چلیں گے سٹور والے آلو سٹور آلو کے دو اقسام ہیں ایک کو پیپسی کہتے ہیں ایک میٹا آلو ہوتے ہیں ایک شوگر فری ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ لوگوں کو آرزی فائدہ ہوتا یعنی ریڈ کچھ نہ کچھ حد تک کم ہو جاتا اور باقی زیادہ آلو لوگ پاس خراب ہو جاتا یا کچھ ویسے ہی لیکن الحمدللہ پنجاب میں کافی زیادہ آلو کی پیداوار ہوتی ہیں ہم جو ہیں آلو کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں پاکستان ایراک ایران ہو گئے ہیں اصباکستان تاجکستان ہمارے آلو جاتے ہیں اسی طرح دوبائی وغیرہ یہ جو گلو کنٹریز ہیں یہاں پر بھی جاتے ہیں لیکن پھر اس کے باوجود بھی بہت سے آلو سٹور کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے جو آپ کو آلو نظر آ رہے ہیں یہ پیپسی آلو ہیں یہ بالکل شوگر فری ہوتا ہے اس کی بھی پہچان کے حوالے سے ہم ویڈیو آپ کو بنائیں انشاءاللہ بنائیں گے اس میں بتائیں گے کہ آپ کی پہچان کیسے کرنی ہے کیونکہ لوگ دو کا کا جاتے ہیں یہ آلو جو اس وقت چلے فریش آلو نہیں ہے فریش آلو ہتم ہو گیا ابھی ٹیکسلا وزرو کے آلو چل رہے تھا وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ سٹور سے آ رہے ہیں جو سٹور آلو تھے ہیں وہ ہی آ رہے ہیں اس وقت اس کا ریٹ جو ہے اسی روپے کلو مارکیٹ میں ہے تین سو سو روپے کے مکس جو آپ اپنے مرضی کے مطابق یا ایسے چن چن کر ڈالو گے یہ تو سارے اچھے ان کے پاس تو پھر وہ آپ کو چھار سو روپے یعنی اسی روپے کلو ویسے تین سو سو روپے کے ریٹ سے بیچتے ہیں پیاز میں بھی دو اقسام کے آ رہے ہیں پیاز کے حوالے سے گرم بات کریں اگر سٹور کی آلو اس وقت یہ ہوتا تو یہ تقریبا تین سو بیس تین سو ہوتا جو ابھی نہایت ہی کم ہے لیکن پھر بھی آ جاتے ہیں لوگ جو سٹور کو جو ہے نا اسی ریٹ پر اکسر بیچتے ہیں یا مکس کر دیتے ہیں پیاز میں جو ہے کچھے پیاز آ رہا ہے ایک جو ہے دیسی پیاز آ رہا ہے دیسی پیاز کے ریٹ جو ہوتا ہے کچھے پیاز کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے کاروباری لوگوں کو پتہ ہیں لیکن جن دوستوں کو پتہ نہیں یہ معلومات ہم ان کو دے رہے ہیں کاروباری آزارات جو ہے صرف ریٹ کے حد تک رہے ہیں آلو کی جالی کتنے کی ہے یہ تتیس سو روپے کے دھڑی کیا ریٹ بیچ رہے ہیں دھڑی تین سو پچھتر روپے تین سو پچھتر روپے میکس یا چانٹی پر بس میکسی بیچ رہے ہیں سٹور آلو آ رہا ہے میٹھا وہ کیا ریٹ بک رہے ہیں سات ہزار کی دھڑی کیا ریٹ بک رہے ہیں کچھ اندازہ ہے آپ کو ساڑھی تین سو روپے اچھا جی اور سامنے پیاس کیا ریٹ کمزور کوالیٹی کے پیاس ہیں یہ سو روپے دھڑی ہے بیس روپے کلو اس میں اچھے والے پیاس کیا ریٹ ہے دھائی سو روپے دھڑی پچاس روپے کلو یہ دیکھ رہے ہیں پیاس یہ پیاس دیکھ رہے ہیں یہ دیسی نہیں ہے یہ دیسی روپے پانچ کلو ہے پچاس روپے کلو یہ جالی جو ہے چھوڑا سو روپے کی ہے یہ ہے جناب دیسی پیاس لیکن دیسی پیاس میں یہ کمزور کوالیٹی کے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں ڈائی سو روپے مکس دے رہا ہے اس میں جو اچھے قوالیٹی کے دیسی آتے ہیں بلکل ایسی ہوتے ہیں دیسی انڈو کی طرح اس کا کلر ہوتا ہے اس میں جو آپ ایسے چھن کر ڈالو گے اس میں آتے بھی ہے اسے ٹھیک ہے اور پر آپ کو جو ہیں تین سو روپے یعنی ساٹھ روپے کلو ملے گا